فرمایا کہ میں اس کی علامتیں ضرور بتا دیتا ہوں پھر اب وہ صحیح حدیث پاک ہے جو میں یہ عرض کر رہا ہوں حدیث جبرائیل تقریباً محدثین نے اس کو بیان کیا ہے اور کئی صحابہ اکرام سے یہ حدیث مروی ہے تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چند علامتیں بیان فرمائی تھی انتا لیدل امتو ربتہا تم دیکھو گے کہ باندھی اپنے سردار کو جنے گی اور پھر تم دیکھو گے کہ ننگے پیر چلنے والے چرواہے جو کم ذات کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی امارتوں میں فخر کریں گے ہو سکتا ہے زمان میں حکومت ان کے ہاتھ میں آئے گا یہ تمام باتیں فسق و فجور عام ہو جائے گا علامات اسی حدیث پاک میں جو واضح طریقے سے ملے اور اس کے بعد حدیث کا ایک سلسلہ موجود ہے جن کے متعلق محدثین ایک باب ہی الگ سے باندھا ہے پورا ایک چپٹر رکھا ہے کہ احادیث یعنی فتن کے نام سے اور الملاحم کے نام سے کہ قیامت کے قریب ہونے والے فتنوں کے متعلق جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر عطا فرمائی ہیں اس کے متعلق پورا ایک چپٹر ہی ہے تو یہ جو مسافر آئے تھے وہ کوئی اور نہیں جبرائیل علیہ السلام تھے ایک انسان کی شکل میں تشریف لائے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس وقت ان کا دین سکھانے آئے تھے کیونکہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطاکم جبرائیل یعلمکم دینکم جبرائیل آئے تھے ابھی تمہارے پاس وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا دین وہ تمہیں سکھائیں سوال کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا تو فائدہ سب کو ہوا اسی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہیں میرے عزیزو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے میری امت وہ تمام معاملات کر لائے گی جو پیچھلی امتیں کرتی تھی ہو بہو اسی طرح تمام چیزیں ان کے اندر بھی آ جائیں گی حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو الفاظ ہیں حض و النعل یعنی قدم بقدم جس طرح سے پہلے چلے ہیں ویسے ہی ان میں اگر تہتر فرقے ہوئے تھے تو میری امت میں بھی اس طرح کے فرقے ہوں گے اور ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو شکو ان تتداع علیکم کما تتداع الاکلتو الا قسعتها ساری قومیں تمہارے اوپر جھپٹنے کے لیے سب ایک دوسرے کو بلائیں گے اور ایک جگہ جمع ہو جائیں گی وہ اپنا ایک پلاتفارم بنائیں گے اور اس امت پر خاص طور پر یہاں سے مراد امت اجابت ہے یعنی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اہل اسلام پر پوری قومیں جھپٹ پڑیں گی کیسے جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے سارے بھوکے ایک دوسرے کو بلا کر کے ایک برتن پر جھپٹ پڑیں اس طرح سے سب جمع ہو کر کے تمہارے اوپر جھپٹ پڑیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے اس وقت سوال فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس زمانے میں تعداد میں کم ہوں گے تھوڑے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے اوپر لیکن تمہاری حیثیت غثاءن کا غثاء البحر ایک حدیث میں ہے غثاءن کا غثاء السائل جیسے سمندر کا جھاگ ہے سمندر کے اوپر جمع ہوا کورا کرکٹ کہ پانی کے بہاؤ جس طرف چلا گیا وہ سارا اسی طرف چلا جاتا ہے تو ساری قومیں تم پر اس طرح سے جھپٹ کر کے ایسی پوزیشن تمہاری بنا دیں گی کہ سب کے بہاؤ کے ساتھ تم بہکے چلے جاؤ گے یہ پوزیشن آج کی ہے پوری دنیا اکٹھا ہو رہی ہے سب اپنی اپنی ایک یونین بنا چکے ہیں ان کی اپنی ایک تنظیمیں ہیں افسوس ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد رکھنے والی کوئی اس طرح کی عالمی تنظیم جو کھڑی ہو کر کے علیل اعلان بات کر سکے جو کچھ اکا دکا نظر آتی ہیں ان پر بھی یہ قومیں جھپٹ پڑی ہوئی ہیں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پوری دنیا نے انیس سو تیئیس میں جو خلافت کو ختم کیا یہ ان کے لئے سب سے بڑا کاتا تھا ان کے راستے کا خلافت عثمانیہ کو انہوں نے جو ختم کیا دو چیزیں انہیں ختم کرنی تھی انہوں نے باز عفتہ اعلان بھی کیا تھا اور ان کی تحریروں میں اور کئی جگہوں پر یہ بات ملتی بھی ہے کہ ان کے اندر سے دو چیزیں ہٹا دو ایک خلافت ہے اور ایک جہاد ہے یہ دونوں نام ہی نہ آنے پائیں ان کی زبان پر آج ان دو لفظوں سے یہ اس قدر خوفزدہ بھی ہیں اور بلکہ چڑتے بھی ہیں اگر کسی نے خلافت کی بات کر دی تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آتنک و عدیوں کی ایک جماعت ہے یہ خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو میں معلوم ہے آتنک و عدیوں نے خلافت قائم کی تھی عدل و انصاف کے پیکر جو پوری دنیا میں مشہور ہوئے انہوں نے خلافت کا نظام چلایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضا تعالیٰ نو سے جو خلافت چلی ہے مجھے بتائیں ایک بھی ایسا عمل صدیق اکبر کا ہو فاروق اعظم کا ہو عثمان غنی کا ہو حیدر کرار کا ہو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی جس میں ظلم کا شبہ بھی پایا جاتا ہو کوئی ہے آج مجھے بتا سکے خلافت کو یہ سمجھتے ہیں خلافت علیہ منحاجی نبوہ اس کو کہتے ہیں نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر وہ خلافت چلی بعد میں اگرچہ کچھ خلفہ میں برائیاں آئی ہوں لیکن خلافت کے نظام میں ہمارا اتحاد تھا ہماری یونیٹی تھی انہوں نے چند دین اور ضمیر کو بیچنے والے مسلمانوں کو خریدا اور ان کو لالچ دی کہ تم اپنی ایک ٹکڑی جمع کرلو الگ سے تمہیں حکومت بھی مل جائے گی تم سردار بھی بن جاؤ گے اپنے چند لوگوں کے تم بادشاہ بھی بن جاؤ گے خلافت سے ہٹ جاؤ خلافت کو توڑنے کے لئے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ چلی بھی سارے چھ سو سات سو سال کے قریب اس کو آخیر میں انہوں نے یہی لالچ دے کر کے توڑا تقریباً خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد جانتے ہیں آپ چالیس ملک بن گئے چالیس ملک بن گئے ایک خلافت کو توڑنے کے بعد ہندوستان کی تقسیم کے بعد تین ہی تو ملک بنے بنگلہ دیش پاکستان اور ہندوستان اس طرح سے یہ تقسیم ہو گئی الگ ہو گئے اس طرح سے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے چالیس ملک بنائے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چالیس ملکوں کی زمام ایک خلیفہ اگر سنبھالتا ہو تو پھر کیسا نظام ہوتا ہوگا عزیزہ نگرامی وہ یونیٹی ان کو ختم کرنا تھا اور میں حدیثوں کی طرف آتا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس حدیث کو جو بیان کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر وہن ڈال دے گا اور کافروں کے دلوں سے تمہاری حیبت کو تمہارے غوب کو ختم کر دے گا صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا چیز ہے وہن ہمارے دلوں پر ڈال دیا جائے گا یہ کیا چیز ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا سے اس قدر محبت کہ اسی کے لئے جینا اسی کے لئے مرنا اور مرنے سے اللہ کی راہ میں مرنے سے خوف کھانا ارے نہیں نہیں یہ بات کریں گے تو ہمیں مار ڈالیں گے بلکہ صحابہ کا یہ نعرہ ہوتا سولی پر چڑے ہوئے ہیں حضرت خبیب ابن عدی رب اللہ تعالیٰ نو ان کو جب قتل کیا جا رہا تھا تب انہوں نے یہ کہا تھا ان کی اشار ہیں عربی میں انہوں نے کہا تھا مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ سولی پر تم کار دو گے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جس چت اور جس کروٹ پر بھی تم مجھے لٹاؤگے مجھے انشاءاللہ مسلمان پاؤگے میں راہ اسلام میں جا رہا ہوں اللہ کی راہ میں قتل کیا جا رہا ہوں کہ یہ میرے لئے فخر کی بات ہے میرے لئے سعادت کی بات ہے تو یہ دو چیزیں ہمارے دلوں میں آئیں گی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت کسرت سے اور موت سے خوف موت سے ڈر یہ دو چیزیں جب دل میں بس جاتی ہیں تو پھر یہ وہن دشمنوں کے دلوں پر سے تمہاری حیبت ختم کر دی جائے گی تمہارا راہ ختم کر دیا جائے گا اور وہ بھی رائے ایسے ہی ہے کہ یوں سمجھ لو کہ شیر کو ایک مرگہ ہانک رہا ہے شیر کو ایک کتہ چلا رہا ہے شیر کو ایک چھوٹی سی بکری چلا رہی ہے کیوں چلا رہی ہے اس لئے کہ شیر کو اس کے گلے میں پھندہ ڈال دیا گیا ہے اسے جینی کی حوث بڑھ گئی ہے اور اسے کھانے پینے کے شوق زیادہ ہو گئے ہیں اس کو ایسا لگنے لگا ہے کہ بکری کے اگر میں بات نہ مان لوں تو مجھے یہ ساری بکریوں مل کے مار ڈالیں گی جبکہ صرف اس کی ایک چنگھار سے ساری بکریوں ختم ہو جائے لیکن وہ بھول چکا ہوتا ہے عزیزہ نگرہ میں وقار اسی طرح کے حالات ہمارے ساتھ پیدا ہوں گے اب ایک بات میں حدیث پاک ارض کروں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینہ تیبہ میں میدان ہے کھلا میدان ہے وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نے دعا فرمائی تھی جہاں آج مدینہ تیبہ میں ایک مسجد آپ دیکھتے ہوں گے زیارتوں کے لئے جو گئے ہوں گے مسجد اجابہ مسجد اجابہ مسجد نبوی شریف سے قریب میں یہ ہے جنت البقی کے تھوڑا پہلے اس طرف یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اپنی امت کے لئے اس میں سے ایک دعا میں آپ سے ارز کروں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یوں ارز کیا تھا یہ حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ہے اپنی امت کے لئے انہوں نے یوں دعا کی کہ خدا تبارک و تعالی اے رب زلجلال تو میری امت پر پورے دشمنوں کو ایسا مسلط نہ کر دے کہ یہ ان کو جڑ سے اکھار پھیک دیں ایک دعا ہے اور اے مولا تو میری امت کو عام ہلاکت میں مبتلا نہ کر دے ایسے کہ سب جگہ لوگ مرتے ہی چلے دیں مرتے ہی چلے دیں رب تعالی نے فرمایا اے حبیب میں نے تمہاری دونوں دعائیں قبول کر لی یہ اجابت کہتے ہیں قبولیت کو وہیں پر ایک مسجد ہے مسجد ہے اجابہ اب سنیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا فرمایا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں دعائیں قبول فرما لی آخر میں آپ فرماتے ہیں مجھے بڑا خوف اس بات کا نہیں ہے کہ دشمن میری امت کو قتل کر دیں گے جڑ سے نکال پھینکیں گے مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ساری میری امت کو یہ لوگ ختم کر ڈالیں گے خوف اس بات کا ہے اندیشہ اس بات کا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مار دیں گے یہ ہے ہماری کمزوری یہاں ایک دوسرے کے قتل کو ہم نے حلال سمجھا ایک دوسرے کی برائی کو ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھیچنے کو ہم نے سب جائز سمجھ لیا ہے عزیزہ نگرہ میں وقع وَذَلِكَ لِكَثْرَتِ اِخْتِلَافِهِمْ وَتَفَرُّقِهِمْ وَتَمَذْهُ بِهِمْ یہ برمایا گیا ہے ان کے کسرت اختلاف کی وجہ سے ان کے کسرت فرقہ بازی کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ الگ طریقے بنا لینے کی وجہ سے یہ معاملات آئیں گے کہ یہ امت کثیر تعداد میں ہو کر کہ بھی مغلوب ہو جائے گی مغلوب کہتے ہیں جس پر دوسرے لوگوں نے غلب آ کر لیا ہو عزیزہ نگرہ میں وقع یہ ہم آخر زمان میں ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کا علاج کیا ہے ہم ان تمام حالات سے کیسے نکلیں اس کا علاج ہمارے خود اپنے اندر ہماری ذات میں موجود ہے کہ ہم مولانا کی بات میں ایک پیش کرتا ہوں مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دیوار شیشے کی تھی دن میں سورج نکلا اور دیوار پر سورج کی روشنی پڑی تو ظاہر سے باتیں دیوار کیا ہوگی دیوار چمکے گی تو اس دیوار کو یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ اتنی خوبصورت ہے اتنا چمکتی ہے اتنا اجالہ دیتی ہے یہ بہت اجالہ دیتی ہے مولانا فرماتے ہیں جبکہ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ساری روشنی دیوار کی نہیں یہ کس کی ہے سورج کی اگر سورج ہٹ گیا تو اس دیوار کی کوئی حیثیت نہیں نہ اس کے اندر چمک پیدا ہوگی نہ وہ روشنی پیدا کر سکے گی اسی طرح کوئی پتھر چمکتا ہو تو سورج کی روشنی سے چمکتا ہے تو مولانا فرماتے ہیں انسان ایسی ہی دنیا کی ان فانی چیزوں سے دل لگا بیٹھا ہے جو انقریب فنہ ہونے والے ہیں تمہیں دنیا میں جو کچھ بھی حسین چیز دیکھ رہی ہے یہ قدرت خداوندی کا مظہر ہے اگر اللہ نہ چاہے تو یہ ساری چیزوں کی رونہ ختم ہو جائے گی تمہارا دل اٹھ جائے گا تو کیوں تم اس قدر ان تمام چیزوں پر اپنے آپ کو فدا کر بیٹھے ہو کہ اس دنیا کی خاطر اپنے رب کو بھولنا پڑ جائے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا لوگوں کو پسند نہ ہو اور یہ بھی سنیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم دیکھو گے میرے بعد میری امت میں سے کچھ لوگ آئیں گے فرماتے ہیں میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں کو اپنا لیں گے اور میری ہدایت جو بتایا ہوں میں جو اصول بتایا ہوں اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کے اصول پر چلنے کو اپنا فخر سمجھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق جو خبریں دی وہ یہی ہے حالات کہ سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج کتنے لوگوں میں سے ہیں ہم میں سے آپ کاؤنٹ کر کے بتا دیں کروڑوں کی تعداد میں ہم ہیں لیکن کتنے ایسے نظر آتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد یہ لگے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر چل رہا ہے دین اس کے اندر رچ بس چکا ہے کون ہے ہم میں سے اس طرح سے ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصول ہیں یہ سب صرف مولانا لوگوں کے لئے ہیں یا جو دین میں چلا گیا غالب آ گیا اس کے لئے ہیں باقی سب میرے عزیزو یہاں سب کو ایک طرح سے رکھا گیا ہے اس دین میں سارے لوگوں کے لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے یا نہیں کیا صرف علماء مبلقین کے لئے عوام الناس کے لئے نہیں عام آدمی غلط کر کے یہ کہتا ہے میں تو ایک جائل آدمی ہوں میں تو عام آدمی ہوں مولانا صاحب آپ ایسا کر رہے ہیں تو کیا تم رسول پاک کی امتی نہیں ہو تمہارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں ہے عزیزہ نگرامی یہ تفریق یہ جو فرق پیدا کر دیا ہے جماعتوں میں عوام کسرت سے ہیں آج لیکن دیکھنے میں نظر بھی نہیں آتی میں نے غالباً اس سے قبل یہ بات کہی تھی آزادی کے ناموں میں دو نام آپ سنتے ہوں گے مولانا شوقت علی اور مولانا محمد علی جوہر علی برادرانی ان کو کہا جاتا تھا ان دونوں نے مجھے ایک بڑے مفتی صاحب قبلہ ہیں انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ ناکپور میں ان لوگوں کا نزول ہوا تھوڑی دیر کے لیے ٹرین سے اترے تھے تھوڑی دیر کے لیے تو انہوں نے تمام لوگوں سے ایک کہا تا دو چیزیں تم لازم کرلو آج کے دور میں پھر بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں لوگوں نے پوچھا کیا ہے کہا تم ہمیشہ اپنے سروں پر ٹوپی پہنو اور اپنے چہروں پر دھاڑی سجالو کہا کیوں یہ دو چیزوں سے کیا ہوگا کہا اب بات یہی تو ہے تم کروڑوں میں ہو دکھتے کہیں نہیں ہوں نظر کہیں نہیں آتے اور کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی شناخت بنا رکھی ہے وہ اگر چند سو بھی ہوں تو پورے مجمع میں وہی نظر آتے ہیں تم خود اپنے آپ سے پوچھو یہ سوال اللہ تبارک و تعالی نے جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حادی ہمارا مرشد ہمارا قائد بنایا اس حادی اس مرشد اس قائد کو چھوڑ کر ہم نے ہزاروں دوسرے طریقوں کا اپنا لیا ہے عزیزہ نے گراہ میں وقار ماں عائشہ صدیقہ اللہ تعالی نازے ایک ربایت یہ بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بات میری امت میں سے تم دیکھنا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے شرک نہ کر جائیں بت پرستی کرنے لگ جائیں حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے لات حبل عزا یہ جو مکہ والوں کے جو بت تھے جو خانہ کعبہ کی ارد گرد رکھے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی پوجہ ہونے لگ جائے گی پھر سے تم دیکھو گے کہ ان کی پوجہ ہونے لگ جائے گی حضرت عائشہ صدیقہ اللہ تعالی نا فرماتی ہیں جبکہ آیت کریمہ میں یہ بات آئی تھی میں نے جو ابھی خطبے کے بعد تلاوت کی اللہ نے فرمایا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ دین کو پوری دنیا میں غالب کرتے اگرچہ مشرقین نہ پسند کریں ام المومینین فرماتی ہیں اس آیت کے بعد تو میں یہ سمجھتی تھی کہ اب قیامت تک صرف دین اسلام ہی غالب رہے گا لیکن حضور نے جب یہ فرمایا کہ پھر میری امت کے کچھ ورقے ایسے آئیں گے جو بد پرستی کریں گے شرک کریں گے تب میں نے یہ سمجھ لیا کہ کچھ لوگوں کے لئے گمراہی ہے آج عرب اس طرف جا رہے ہیں میرے عزیزوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا عرب کے کچھ قبیلے کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں وہاں مندروں کے لئے بھی اجازتیں مل گئی ہیں بد پرستی میں ہم نے کچھ ابا کوبا جبے میں لوگوں کو دیکھا جو آرتی اتھار رہے ہیں آج تک اتنے سو سالوں میں بہت ساری خرابیاں تو آئی ہوں گی لیکن بد پرستی وہاں پر نہیں تھی جزیرت العرب جس کو کہا گیا ہے عرب شریف یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پاک فرما دیا شرک سے بد پرستی سے تو یہ زمین آج تک بد پرستی کی طرف دوبارہ نہیں آئی لیکن اب ہونے لگا پچھلے سال ان لوگوں نے ایک بڑا ایونٹ جو گانے والوں کے لئے اب یہ سب اورکیسٹرہ وغیرہ ساری چیزیں کر رہے ہیں نا سعودی عرب میں تو یہ سب چیزیں اب حلال ہو گئی ان کے نظر میں سینیما، تھیٹر سب انہوں نے اوپن کیے اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت بڑا فنکشن رکھاتا جس میں مرد اور عورتیں کون سے مرد اور کون سی عورتیں کوئی نون مسلم تھوڑی نا مسلمان عورتیں مسلمان مرد اس میں شریک ہوئے گانے بجانے ہوئے لیکن پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں تصویریں تھی وہ گنپتی کی بھی تھی غالباً یہ حولی عدیوالی کے تیوہار پر انہوں نے منایا تھا تو یہ اب عام سی بات ہو گئی ان کے لئے عام سی بات ہو گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشریکوں سے جا ملیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی میں سمجھ رہا ہوں یہ وہی دور ہے جس میں یہ مشریکین سے جا کر کے اب مل چکے ہیں اب یہود و نصارہ کے یہ خاص دوست بن رہے ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہو رہے ہیں عرب کے کچھ قبیلے جن کو اللہ تعالی نے بے پناہ مال و دولت عطا کیا ہے بے پناہ ان کے لئے زخائر کھول دیے رب تعالی نے ان کے ہاں پیٹرولیم کی مسنوعات سے لے کر سونا تمام تر چیزیں زمین میں ان کے پاس خزانے نکل گئے لیکن ان کی چربی اس قدر بڑھ گئی کہ یہ اسلام کو ہلکا سمجھنے لگے قابت اللہ اور مدینہ تیبہ کی حرمتیں ان کے نظر میں کم ہو گئیں عزیزانِ گرامی یہ وہ آخر الزمان میں ہم ہیں زمانے آخری میں جس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گئے کہ کچھ قبیلے مشرقوں سے جا ملیں گے اور یہ مل چکے آج ان کا تعلق آج میں اگر بتاؤں اسرائیل سے اتنا گہرا ہو گیا جو اسرائیل قاتل ہے ہزاروں نے لاکھوں فلسطینی ناحق قتل کا مسلمانوں کا یہ قاتل ہیں پوری دنیا جانتی ہے اور انہوں نے بیت المقدس پر ناجائز قبضہ جمعنے کی ہر ممکن کوشش کر لی ہے پوری دنیا میں اگر کوئی ایک بڑا وائرس ہے تو یہی ہے جو ہر ایک کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں اگرچہ دنیا ان کو تسلیم کر چکی ہو لیکن اندرونی طور پر سب کو معلوم ہے بلواستہ یا بلاواستہ سب کا تعلق اسرائیل سے ہے ابھی چند دنوں پہلے اسرائیل کے ہی پرائم منسٹر نے حلل اعلان یہ کہا تھا کہ پوری دنیا کی تقریباً جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ سب ہمارے پاس ہیں جتنی بڑی بینکیں ہیں ان کے سب کے مرکز ان کے پاس ہیں پوری دنیا کو لیکن میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اتنے سالوں میں تقریباً سو سال ہونے کو آگئے اس نے اپنا ناپاک وجود جو وہاں پر قائم کیا ارض مقدس پر اتنے سالوں میں مسلمان ملکوں میں اور وہ بھی خاص طور پر عرب شریف سے کوئی سفارتی تعلقات ان سے قائم نہیں کیے گئے تھے کیونکہ یہ دشمن اسلام ہے جب اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں ہمیں بیان فرما دیا وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے غیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا بَعْلِي سورہ فاتحہ میں ہم یہ عرض کرتے ہیں یہ مغضوب ہیں یعنی اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر ان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا عرب شریف میں آج تک اتنے سالوں تک کوئی تعلقات استوار نہیں کیے گئے سفارتی تعلقات حتیٰ کہ پورے عرب شریف کی فضائی حدود پر کوئی عزرائیلی تیارہ نہیں اٹھ سکتا تھا اور برائے راست کوئی ادھر سے ادھر چیزیں تجارتی نہیں ہوتا پھاتی تھی کیونکہ ہم نے بائیکارٹ رکھا تھا ہم مانتے ہی نہیں تھے اس کو کوئی ملک ناجائز طریقے سے قبضہ کیا ہوا ایک ملک اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے لیکن اب جا کر یہ ساری چیزیں استوار ہونے لگیں اب کے جو بادشاہوں نے تعلقات قائم کی ہیں حتیٰ کہ بہت ساری کمپنیاں سعودی عرب میں اسرائیل کو ٹینڈر کے طور پر دے دی گئی ہیں ائرپورٹ کی سیکوریٹی کی کمپنیاں اسرائیل کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں اگرچہ آپ ڈائریکٹ نہیں بتا پائیں لیکن بلواستہ انہی کے ہاتھ میں انہی کے زمام میں پورا عرب پہنچتا نظر آ رہا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اب سعودی کے فضائی حدود بھی کھول دیئے گئے کہ اسرائیلی تیاریں اڑ سکتے ہیں آ جا سکتے ہیں اور خفیہ خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ سفارتی تعلقات بھی قائم کرنا چاہ رہے ہیں اسرائیل سے عرب کوئی ڈائریکٹ آنا چاہے تو آ جائے عرب سے کوئی ڈائریکٹ اسرائیل جانا چاہے تو جا سکے جبکہ اسی سعودی عرب نے اپنے پروسی ملک قطر پر ایسی پابندی لگائی ہے کہ قطر کا ایک تیارہ سعودی عرب میں نہیں اتر سکتا سعودی عرب کا ایک تیارہ قطر میں نہیں جا سکتا برائے راست وہاں کے لوگ ادھر نہیں آسکتی ادھر کے لوگ ادھر نہیں تجارتی تعلقاتی حتی کہ دودھ پانی تک ایک دوسرے ملک پر انہوں نے بند رکھا ہے سچ فرما ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشرقین سے جا ملیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کا قتل کریں گے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا بائیکارٹ کر رکھا ہے اور یہ عالمی اخبار ہیں آپ کے سامنے یہ سب چیزیں موجود ہیں ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں اور آپ دیکھیں یہ ایک حدیث پاک میں سنا کر رخصت ہو جاؤں بات طبیل نہ ہو جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعاری ردبہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے یہ حدیث ترمیزی ابو دعوت کی فتنہ کا قطع اللیل المظلم يسبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا قریب قیامت کے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہم ایسے فتنوں میں مبتلا ہوں گے رات کے آخری پہر کی طرح سے ایسے ہم فتنوں میں مبتلا ہوں گے فرمایا کہ صبح کے وقت آدمی مسلمان رہے گا اور شام میں کافر ہو جائے گا شام میں مسلمان رہے گا صبح تک کافر ہو جائے گا یہ حدیث پاک ہے صحیح حدیث پاک ہے یہ حضرت ابو حریرہ رمضہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث یوں ہے یمسی مؤمنا ویسبح کافرا یبیع دینہو یبیع دینہو بغرد من الدنیا رات کو ایک آدمی مسلمان سوئے گا صبح کافر اٹھے گا اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا یہ بھی تمام چیزیں آئیں گی تو جس کا دین کمزور ہوگا ہلکا ہوگا وہ یہ سب چیزیں آج کر جائے گا سب چیزیں کرنے پر وہ ہر چیز کو تسلیم کرے گا کچھ اور حدیثیں ہیں مرتبہ میں آپ کو سنا دوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگا کانت امراؤکم خیارکم و اغنیاؤکم سمحاؤکم و امورکم شورا بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنہا جب تمہارے امیر جو تم پر حکومت کرتے ہیں وہ اچھوں میں سے ہوں اور جب تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے آپس کے معاملات مشورے سے طے پائیں مشورہ جائلوں کے نہیں علم والوں کے مشورے سے طے پائیں تو سمجھ لو کہ یہ زمین کا اوپر والا حصہ تمہارے لئے بہتر ہے نیچے والے حصے سے بات سمجھ جائے رہے ہیں تمہارا جینا اس وقت خیر ہوگا لیکن حدیث کا دوسرا تو قراء یہ ہے تو پھر تم سمجھ لو جب تمہارے امیر بھرے لوگوں میں سے ہوں تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں تمہارے آپس کے معاملات عورتوں سے سلجھائے جائیں ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں یا پھر یوں سمجھ لیں غلبہ نفس ہو غلبہ شہوت ہو اس اعتبار سے دینی معاملات اور تیہ ہو رہے ہوں تو تمہارے لئے زمین کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے بہتر ہے یعنی قبر تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے یہ ایک حدیث پاک ہے دوسری اور ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا بکم ادا فسق فتیاتکم فتیاتکم وطغا نساء اکم اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ کیسا ہوگا جب تمہارے گھر میں موجود عورتیں فاسق و فاجر ہو جائیں گے بے حیاء ہونے لگ جائیں گے اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گے تمہیں چھوڑ کر باہر نکل جائیں گے یہ بات کیا آج پاکستان کی ان سڑکوں پر ہم نے نہیں دیکھا جنہوں نے بینر لے کر نکل کر یہ اعلان کیا ہمارا جسم ہماری مرضی یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیفہ بکم تمہارے ساتھ کیا حال ہوگا جب تمہاری گھر کی بچیاں آوارہ ہو جائیں وطغا نساء اکم جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی تمہارے ہاتھوں میں نہیں رہیں گے اچھا اس حدیث پاک میں یہ بھی دیکھیں پوچھا گیا صحابہ نے یہ پوچھا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہوگا تو جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم و اشد نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا ہاں ایسا تو ہوگا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا وہ محسوس کرے آپ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حالات ہوں گے تمہارے اس وقت جب تم کسی کو اچھائی کا حکم نہیں دوگے اور کسی کو برائی سے نہیں روکو گے تو تمہارے لئے کیسی کیسی ہلاکتیں آئیں گی تو شعابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا اس سے بھی زیادہ سخت کیا ہوگا آپ دیکھیں کسی بھی قوم کے ختم ہونے ہلاک ہونے کے تین درجے بتائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ امت خیر کا لقب ہے یہ اگر آپ یہ چھوڑ چکے ہیں تو سمجھ لیں آپ یہ ہر ایک کا فریضہ ہے اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا کسی کا خوف دل میں نہ رکھو اب ایک زمانہ آئے گا جب قوم ڈھیلی پڑ جائے تو کیا ہوگا معلوم ہے ہلاکت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اچھائی کے بارے میں تو سوچے گا میں برا نہیں ہونا چاہتا ہوں اپنے اچھائی کے بارے میں دوسرے جائے کہیں پر بھی یہ ہلاکت کی پہلی سیڑھی ہے یہ ہلاکت کا پہلا درجہ ہے میں خود اچھا رہوں باقی دوسرے کوئی کہیں جائیں ہم کو اس سے کیا غرص کیونکہ امت خیر اس لیے نہیں ہے کہ تم خود اچھے بن کر دوسروں کو ایسی چھوڑ دو آوارا اب انہوں نے چھوڑ دیا پہلی چیز دوسرا سنیں دوسرا درجہ کیا ہے قوم کی ہلاکت کا اللہ اکبر فرمایا گیا کہ یہ ہلاکت کا بیج ہے دوسرا یہ ہے کہ خود تو نہ خود نیک راہ پر چلتے ہیں اور نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں یہ دوسرا ہے یعنی آپ خود بھی اچھا نہیں بننا چاہ رہا ہے اور دوسرے کو بھی چلنے نہیں دے رہا ہے مجھے نماز نہیں جانا ہے تو دوسرے کو کیوں جانے دوں معاذ اللہ رب العالمين اگر یہ درجہ آیا ہے تو یہ قوم کی ہلاکت یوں سمجھ لیں بیج ان لوگوں نے بھویا تھا جو خود اچھے بن کر کے دوسروں کو اچھا بننے کی ترغیب ہی نہیں دے رہے تھے اب دوسرا درجہ یہ آیا کہ خود بھی اچھے نہیں ہیں اور دوسروں کو اچھے بننے کے لیے دیا بھی نہیں جا رہا ہے یہ دوسرا درجہ یوں سمجھ لیں بیج کے پھل پودے اگ گئے تیسرا درجہ کیا ہے جو آخری ہے قوم کی ہلاکت کا فرمایا گیا کہ اس کے بعد تیسرا دور ایسا ہے کہ نیکی کو برا سمجھا جائے حق کو باطل سمجھا جائے اور برائیوں کو حق سمجھا جائے یعنی ختم ہی ہو گیا درجہ یہ سمجھ لیں یہ عذابِ الہی کا آخری درجہ ہے اس کا تو اگر تم عمر بالمعروف اور نہیں انیل منکر چھوڑ دیا ہو تو آج ہو سکتا ہے کہ آپ نے بیج بو دیا ہے ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ میں کیا ذمہ دار ہوں سب کا نہیں میرے عزیزو بولنا تمہارا کام ہے انبیاء اکرام علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے جب قوم کو ہدایت کی طرف بلائیا ہے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے لوگ صدر رہے ہیں کتنے لوگ صبر رہے ہیں انہوں نے آخر میں یہی کہو مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا اور عجر کے بارے میں یہی کہتے تھے ہمارا عجر ہمارا معاوضہ رب العالمین کے پاس ہے اور رہی بات تبلیغ کی تو ہم پر صرف پہنچانا فرض ہے عمل کرنا ان کا کام ہے تو پہنچانے کا کام کیوں بند کر دیا آج سب میں دوسرے کو خیر کی دعوت دینا کیوں چھوڑ دیا آج مخصوص چند لوگ ہیں علماء کے لئے خاص کر دیا گیا ہے مبلغین کے لئے خاص کر لیا گیا ہے میرے عزیزو واز کہنا تقریر کہنا اگرچہ یہ عالم کی شان ہے لیکن تم اپنے باتوں میں بھی تو بہت ساری چیزوں کی اصلاح کر سکتے ہو یہ کام کیوں چھوڑ دیا گیا اجتماعی طور پر آج اس سے ہم غافل ہیں گویا کہ ہلاکت کے تین درجوں میں سے پہلے درجے پر آج قوم ہاں چکی اور بیج بولیا آپ نے اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے جو خود بھی برے ہوں گے اور دوسروں کو برائی پر چلنے کی ترغیب دیں گے اور کبھی اچھائی کی طرف ان کو جانے نہیں دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے جو برائیوں کو نیکی سمجھ لیا کریں گے اور نیکی کو گناہ سمجھ لیں گے معاذ اللہ رب العالمین وہ دور سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے جب لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ آزان دینا گناہ ہے جب لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ مسجد میں جانا یہ ناپاک لوگوں کا کام ہے معاذ اللہ رب العالمین گنہگاروں کا کام ہے جب یہ پورا اُلٹ جائے گا نظام تو سمجھ لیں وہ آخری درجے پر ہیں وہ لوگ یہ حدیث کریمہ جو میں نے سنایا اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں اس وقت جو ارشاد فرمائی اور ایک اسی میں حدیث پاک میں ہے حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے زیادہ ان باتوں کے عالم تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب ایسے حالات ہوں تو کیا کیا جائے تو فرمایا علیکم بالجماعت والعمام فرمایا ہے کہ تم بڑی جماعت اور امام کے ساتھ رہو اگر چھوڑ کر کہ تم الگ رہو گے تو پھر تم تفرقہ کے وجہ سے تنہا تنہا جہنم میں چلے جاؤ گے یہ وہ دور ہے جب ہمارا اکٹھا ہونا متحد ہونا علماء سالحین علماء اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہونا ہر ایک کے لئے ضروری ہے ورنہ تم تنہا رہو گے تو آج حالات ایسے ہیں کہ تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ کر کے شیطان ہلاک کر دے گا یہ حدیث پاک ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور کچھ حدیثیں ہیں بہرحال میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے تھے کہ قیامت کے قریب جو زمانہ آئے گا اس میں سے ہر فتنہ ایسا آئے گا کہ اس کے بعد ایک فتنہ آئے گا تو مسلمان یہ کہے گا پہلے والے فتنے کو بھول جائے گا اور دوسرے کے بارے میں کہے گا یہ اصل فتنہ ہے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا پھر دوسرا فتنہ گزر جائے گا پھر تیسرا فتنہ آئے گا تب وہ کہے گا کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا یہ اور سخت ہو گیا ہے یہ وہ دور ہے آپ دیکھیں یہ کے بعد دیکھ رہے ہیں ہم پر جو بلائیں آ رہی ہیں ہم پہلی چیز کو بھول جا رہے ہیں اور دوسری چیز کی طرف ہم پھر اب اس کے استقبال کے لئے تیار ہیں فتنہ آزمائش کو کہا جاتا ہے یہ سب آزمائشیں ہیں آج جو ہم لوگ آزمائے جا رہے ہیں بیماریوں سے اس کی جگہ جگہ چرچے لیکن اس سے پہلے تھوڑے دن پہلے میں سمجھتا ہوں دو مہینے گزرے ہوں گے جس فتنے کا کسرت سے تذکرہ کہیں کسی سے سنائی دے رہا ہے جہاں کھولو واتس اپ کھولو کسی کے سٹیٹس دیکھو سب اسی فتنے کیا ہمارے اندوستانی ظالمانہ نظام کو لانے کی کوشش کر رہے تھے کچھ حکومت کے کارندے کسی ایک قوم کو ٹارگٹ کر رہے تھے یہ تمام باتیں چل رہی تھی وہ بھی ایک فتنہ تھا لیکن اس کو بلا دیا گیا ہم بیماری کے فتنے میں اس طرح سے آج ملوث ہیں اور یہ کہتے ہیں اس سے بڑا تو یہ ہے ہم دیکھنا اس کے بعد قہد سالی کا دور آئے گا جب بھک مری ہوگی تب تم کا ہوگی وہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا یہ اور زیادہ ہے سچ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں اگر مسلمان کو ہی یاد نہ رہیں تو میرے عزیزوں اور کس کو یاد ہونا چاہیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری باتیں بیان فرما دی پھر انشاءاللہ دوسری بحث میں میں اور کچھ باتیں ارز کروں گا آج کے لئے اتنا کافی ہے کہ آپ سب اس بات کی تیاری میں رہیں کہ اب ہر دن آنے والا آپ کے لئے ایک نئی کچھ مصیبت لے کر کے آئے گا کچھ نیا فتنہ لے کر کے آئے گا اور نئی خبر آپ کو آئے گی جب سو کر کے اٹھو گے تو ایک نئی بات سنو گے آج کی شام ختم ہو رہی ہے نقصت ہو رہی ہے کل کیا ہونے والا ہے آپ کو خبر نہیں ہے بستر سے اٹھو گے تو ایک نئی خبر سنو گے پھر انہی دنوں میں وہ دن بھی آ جائیں گے جب پورے لوگ چیخ پکار کر کہیں گے کہ سورج مغرب سے نکل گیا اب توبہ کا دربازہ ہی بند ہو گیا تو میرے عزیزو تو وہ وقت آنے سے پہلے اگر سورج کا پچھن سے نکلنا بھی دور بھی ہو اس سے پہلے اور کچھ علامتیں آنی بھی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے فتنوں کی خبر آپ نے سنی افسوس ظاہر کیا سوچا کہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اب کل کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں سوئے لیکن صبح آنکھ کھل ہی نہ سکی اور ہم ہی یہاں سے رخصت ہو گئے یوں سمجھ لو کہ انہی فتنوں میں ہمارا خاتمہ بھی ہو جائے گا تو ہمارے پاس وقت کم بچا ہے آپس کے تمام رقابتوں کو ختم کریں ایک دوسرے کے لیے محاذ چھیڑنے کا وقت نہیں ہے آپس میں مومنین کے لیے تلواریں اٹھانے کا وقت نہیں ہے ایک دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے کا وقت نہیں ہے سوشل میڈیا پر آج کسرت سے ان تمام معاملات پر سب سرگرم ہیں میں دعوت دیتا ہوں اپنے بچوں کو جوانوں کو اہلِ علم حضرات کو کہ ہم آپس کی رقابتوں اور رنجشوں کو اروج پر لیائیں انسانی فطرت ہے اس طرح کی ہر زمانے میں ایک دوسرے کی رقابت اس طرح سے رہی ہے چپکلشیں رہی ہیں حسد ہوتا رہا ہے لیکن میرے عزیزو ہم آخر زمان میں ہیں بہت بڑے بڑے فطنے سر اٹھا کر ہمارے سامنے کھڑے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپس کے ان تمام معاملات میں الچ کر کے رہیں تو دشمن تو دور کی بات ہے چھوٹی سی تڈیاں بھی تمہیں ہلاک کر کے ختم کر دیں گی چھوٹیاں ہمیں کھا جائیں گی تمہیں خبر بھی نہیں ہوں گی اللہ رب العزت قوم مسلم امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو متحد و متفق فرمائے ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالی علفتیں محبتیں قائم فرمائے ایک دوسرے کی جر کٹنے اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کی تمام نفرتوں سے ہمیں مولا دور فرمائے اے رب قدیر ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اپنے برائیوں کی اصلاح کی توفیق اطاف فرمائے خیر امت میں سے ہمیں رکھ امر بالمعروف نہیں انی المنکر کرنے والی قوم میں سے ہمیں اٹھا الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں کہیں وبائیں بلائیں اور فتن شرور ہے مولا ان سب سے اہل ایمان کی تو غیب سے حفاظت فرمائے مولا اگر تو ہم سب کی حفاظت نہ فرمائے تو پھر ہمیں دوسرا کوئی نہیں ہے جو ہمیں ان فتنوں سے بچا سکے اے رب کریم اس وقت ہم تیری ہی پناہ مانگتے ہیں مولا ہم سب کو تُو پناہ عطا فرما دے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِ مُحَمَّدِ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِ اَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْبَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسِلْعَلَمِينَ السلام